عبدالسلیم نے سولہ برس کی عمر میں مصوری کے میدان میں قدم رکھا میو سکول آف ہار سے ڈرائنگ کی تربیت لی اور اس وقت وہ زندگی کی ستتر بہاریں دیکھ چکے ہیں 61 سال پر محیط اس مدر میں عبدالسلیم نے نجی فرمو اخباری دفاتر اور تشہیری اداروں میں اپنے قصب اور فن کے جہور دکھائے آئی ٹی کے دور میں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا فن آزمایا اور جب پریشر پینٹ سے پیٹ پر کچھ بناتے ہیں تو کمپیوٹر سکرین پر بننے والی تصاویر میں گویا جانس ہی پڑ جاتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے جو پینٹنگ بنانے کا جہان ہے یہ کوئی ایسے پہلے تو نہیں تھا لیکن یہ جب میرے پاس یہ ٹیبلٹ جو ہے اور یہ پریشر پینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس تھا تو میں نے اس کے ذریعے کمپیوٹر پر ڈائریکٹ ڈرائنگز جو ہے وہ کی تھی اور یہ کوئی بارہ سال پہلے اور یہ کافی پینٹنگز ہم نے جو بنائیں تو اس کے بعد پھر اس کی ہم نے ایکزیویشن بھی کی تھرورٹ پاکستان عبدالسلیم نے پبلسٹی کا ایک ادارہ بھی قائم کیا جسے چوالیس برس ہونے کے قریب ہیں گزرتا وقت جس طرح دنیا میں انقلابی تبدیلیاں لارہا ہے آرٹ اور پبلسٹی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کمپیوٹر نے اس سلسے میں دور راست نتائج مرتب کیے ہیں اور آرٹ کی ایک نئی سنف ڈیجنل پینٹنگ اسی کا اعجاز ہے سلیم صاحب ایک ماہر آٹسٹ ہے اور ان سی اے کے ان پرانے طلباء میں سے ہیں جن پہ کالج بخوبی فخر کر سکتا ہے سلیم صاحب کی ڈرائنگ پرفیکٹ ہے اور ان کی جو کھینچی ہوئی لکیروں میں بہت جان ہے قوت ہے روایتی مسفری میں موضوع ترین نگوں سے کوئی دل فریف خیال کاغذ کینوز اور ریکسین وغیرہ پر نقش کیا جاتا ہے اس مسفری میں اہم ترین انسل ڈرائنگ میں تاک ہونا ہے ڈیجنل پینٹنگ میں رنگوں کے سوکنے کا انتظار رہتا ہے نہ برش دونے کا مسئلہ درپیش ہے تاہم کمزور یا واجبی ڈرائنگ کمپیوٹر سکرین پر وہ تاثر ہی پیدا نہیں کر سکتی جو حقیقی مسفر کے فن کا متغاضی ہے عبدالسنین کی ڈیجنل مسفری نے پاکستان میں آرٹ کی دنیا میں ایک نیا اور منفر روجان متعارف کرایا ہے کیامرابین زاہر ملک کے ساتھ اخترحیار سیڈی فورٹی ٹو میکرو روڈ میکرو روڈ